گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے پچھلے درس میں جو سورت تھی اس سے پہلے والی آیت تھی اَفَمَن يَمْشِ مُقِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى اَمَّن يَمْشِ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم بھلا وہ شخص جو ایک سیدھے راستے کو دیکھ کر اسی پہ چلتا چلا جا رہا ہو اور ایک دوسرا وہ شخص ہے جو راستہ بھی الٹا ہو اور چل بھی سر کے بل رہا ہو یعنی چلنے کا انداز بھی الٹا اور راستہ بھی الٹا تو اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس مذہب نہیں ہے دین نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ بولو بھائی کون سا تو ان کی مثال اللہ نے دی ہے کہ غلط راستے پہ بھی جا رہے ہیں اور چل بھی الٹے رہے ہیں آگے ارشاد فرمایا سیدھے راستے کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا نا سیدھا راستہ کون سا ہے تو اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وہ اللہ ہے جس نے تمہارا انشاء کیا انشاء کہتے ہیں بالکل اول سے پیدا کرنا جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اللہ ہے جب اللہ ہے تو اس سے صاف پتہ چلا کہ اللہ سے زیادہ مضبوط کوئی اور رشتہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا کریٹر وہ ہے دیکھیں یہاں کیا فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي قُلْ ہے نا شروع میں قُلْ هُوَ الَّذِي اے نبی ان سے کہہ دیں کہ وہ ذات ہے تو یہ قُلْ کیوں کہا کہہ دیجئے ان سے ان کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے مانتے وہ بھی تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اس کی مثال ایسے جیسے بیٹا باپ کی نافرمانی کر رہا ہو ماننا رہا ہو ہر بات میں اس کی مخالفت کر رہا ہو تو کوئی تھرڈ پرسن کہتا ہے نا بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو بتا دو کہ یہ تمہارا باپ ہے حالانکہ بیٹے کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے لیکن عمل سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان صاحب کو اپنا باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بھئی یہ تمہارا باپ ہے تو مشرقین مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا وہ ڈوروین جیسے بے وقوف وہ بھی نہیں تھے پرلے درجے کے بے وقوف تھے کہ بتوں کی عبادت کرتے تھے مگر اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ ان بتوں نے نہیں بنایا خود سے بھی نہیں بنے بلکہ کسی نے بنایا ہے خود یہ کام نہیں ہو سکتا خود سے نہیں ہو سکتا جو کچھ ابھی یعنی ہم بن گئے اور یہ سارا نظام چل رہا ہے کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ایتھیس لوگوں کے نظریات سے ڈسے ہوئے تھے نا میں نے اللہ کے وجود کے دلائل دیئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو پانی میں مچھلیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں کچھرے میں کیڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ حیات خود بخود بھی پیدا ہو سکتی ہے کہیں تالاب ہونا بڑا گڑا کھو دیں اس میں پانی رکھ دیں کچھ دنوں میں مچھلیاں پیدا ہو جائیں گی اس میں اس نے کہا ایسا ہی زندگی پیدا ہو گئی پھر ہوتے ہوتے انسان بھی بن گیا تو اس میں کون سی عجیب بات ہے میں نے کہا واہ بھئی واہ جو دعویٰ ہے نا وہی دلیل ہے یہ ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہوں آپ نے مجھ سے ایک لاکھ روپے لیے آپ کہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ لیے کم اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ لیے وہ کہا یہ دوسرے دعوی کی کیا دلیل ہے کہ لیے بھئی اس دعوی کی دلیل یہ کہ لیے دیکھو دلیل یہ تو دعویٰ ہے پانی میں جو مچھلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ خود بخود تھوڑی ہو رہی ہیں یہی تو دعویٰ ہے یہی تو اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ یار طلاب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس میں مچھلیاں کہاں سے آگئی حیات کہاں سے آگئی زندگی کہاں سے آگئی یہ تو اللہ کے وجود کی ایک اور دلیل ہے جو ہماری دلیل ہے آپ کی نہیں بنتی وہ یہ اس کی علامت ہے کہ اس پانی کے اندر یا اس مٹی میں اللہ نے ایسے انڈے یا ایسی چیزیں پیدا کی ہیں اتنے پیچیدہ سوفوئر اس میں انسٹال کر دیا ان انڈوں کے اندر کہ وہ صدیوں تک پانی نہ ملنے سے بھی ضائع نہیں ہوتے یہ تو بہت ٹیکنیکل قسم کا سوفوئر دریافت ہو گیا ہے بات آئیے سمجھ میں یہ تو ایسی پیچیدہ چیز دریافت ہوئی ہے کہ اس پہ تو اور عقل پریشان ہوتی ہے سر دیواروں سے مارتے رہو یہ اقدہ حل نہیں ہوگا یار یہ کیسے ہو رہا ہے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے حیات پیدا کی سورہ ملک جو ہم نے پڑھ رہے ہیں اس کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے تبارک اللذی بیدیہ الملک پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اللذی خلق الموت والحیات یہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اللہ کہتے ہیں تم تھوڑی پیدا کرتے ہو پانی کے اندر مچھلیاں خود بخود ہو رہی ہے اس کا مطلب خود بخود نہیں ہو رہی کوئی پیدا کر رہا ہے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ سائنسدانوں کی تحقیقے کوئی انڈے رہ جاتے ہیں یہ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ انڈے رہ کے اتنے سال تک محفوظ کیسے رہے ضائع کیوں نہیں ہوئے مرغی کے انڈے تو فرج میں بھی خراب ہو جاتے ہیں اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اس زمین میں زندگی کی بہاریں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہے کہ جہاں پانی ہوگا وہاں حیات قرآن میں ہے نا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيِّنْ حَيِّنْ ہم نے صرف ایک پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا صرف ایک پانی ہے جہاں پانی وہاں حیات کچھرے کے ڈھیر میں کیڑے جب ہی پیدا ہوتے ہیں جب نمی ہو پانی ملتا ہے خربوزہ پیدا ہوتا ہے پانی ملتا ہے عام پیدا ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کچھرے کے ڈھیر میں جب بارش ہوتی ہے تو عام کا درخ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اوہ بھائی خود نہیں پیدا ہو رہا وہ زمین کے اندر گھٹلی ہوتی ہے وہ کافی عرصے سے پڑی بھی تھی تلاش میں تھی کہ مجھے پانی ملے اور میں اللہ کی قدرت کا نظارہ پیش کروں تو اس گھٹلی کے اندر ایسے سوفیر انسٹال کر دیے گئے ہیں کہ گھٹلی کو کھول کے دیکھو تو نہ درخ نظر آئے گا نہ اس میں عام نظر آئے گا نہ پتے نظر آئیں گے نہ شاخیں نظر آئیں گی لیکن سارا سٹیٹ اپ اس گھٹلی کے اندر اللہ نے بند کر کے اوپر سے اس کو پیک کر دیا اور تین چیزیں چاہیے ہیں اس کو مٹی گوبر پانی کچھرے میں بھی نائٹروجن پیدا ہوتی ہے تو نائٹروجن چاہیے اس کو وہ کچھرے میں زیادہ ہو جاتی ہے اچھی تو وہ تین چیزیں اس کو ملی گھٹلی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا سب سے پہلا کام فالق الحب اللہ کہتے ہیں ایسی چیزیں انسٹال کر دی ہیں اس میں کہ زمین کے اندر دفن بھی گروگے لیکن وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اتنی سی کونپل باہر نکلتی ہے اس کونپل میں جو ننہ سا پودا نکلتا ہے پھوک مارو بچارہ ہل جاتا ہے اس کو بچا کے رکھنا پڑتا ہے مگر وہ ننے سے پودے میں اتنی طاقت کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ گئے ایسے پھٹتی ہے زمین وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہڑ جاؤ میرے سامنے سبھی میں باہر آ رہا ہوں اور پھر اسے دھوپ اور پانی ملتا رہتا ہے اور وہ تناور درخ میں تبدیل تو یہ خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے بھائی اس کے اندر کچھ ڈالا گیا ہے کچھ ڈالا گیا ہے پھر وہ تناور درخ میں تبدیل ہوتا ہے جڑے اس کی زمین کے اندر پھیلتی رہتی ہیں پھیلتی رہتی ہیں پھیلتی رہتی ہیں اور تناور درخ میں تبدیل ہونے کے بعد پھر اس میں پھول لگتے ہیں یہ پھول تیتلیوں کو اپنی طرف بولنے میں کوئی پابندی لگی ہے گیا پھول مائل کرتے ہیں کیا پھول کیا درخ کو خود بخود یہ پتا ہے کہ میری طرف راغب کرنے کے لیے کوئی اٹریکشن کے لیے کوئی چیز مجھے تتلیوں اور مکھیوں کے سامنے پیش گھٹلی کو پتا تھا یہ یہ خود بخود ہو رہا ہے کیا بھائی درخ بچارے کو پاس تو مغز ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے جس کے پاس سائنسدان کے پاس مغز ہے وہ تو سوچ نہیں رہا کہ وہ کہہ رہے یہ خود بخود بنا ہے اور جس درخ کے پاس مغز نہیں ہے وہ اتنوں ذہین کہ اسے پتا ہے کہ میرے نر اور مادہ پھولوں میں ملاب کے لیے مجھے مکھیوں کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا اور مکھیاں اس ترغیب سے مائل نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ دیکھو تم آؤ پھولوں پہ بیٹھو اور وہ ذرے تمہاری ٹانگوں سے چپکیں گے پھر نر مادہ پھولوں کا ملاب ہوگا پھر اس سے عام پیدا ہوں گے پہلے کیری پیدا ہوگی اس کا اچار بنے گا پھر عام پیدا ہوگا اس کو لوگ کھائیں گے چھل کے بکریوں کو کھلائیں گے اور گھٹلیاں دوبارہ زمین میں ڈالیں گے اور ملک شیک بنے گا اس سے تجارت ہوگی مکھیاں اس ترغیب سے متاثر ہو کر آئیں کہ بھئی ہم بھی انسانیت کی خدمت کریں گے مکھیوں کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے نہ درخت درخت کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے تو پھر اس سے بھور پیدا ہوتا ہے عام کے درخت پہ وہ تٹلیاں مکھیاں مائل ہوتی ہیں اور کچھ ہوا کے جھوکوں سے وہ نرمادہ ملتے ہیں جیسے ہی ملتے ہیں نیچے پھول ضائع ہو کے نیچے پھل پیدا ہونا شروع ہو جاتا وہ گویا پھولوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے ان کی شادی ہو گئی اور اب ان کا بچہ کیا ہے پھل اب وہ پھل جناب دھوپ مٹی پانی کے ملاب سے بڑا ہوتے 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 خوبصورت عام کی شکل میں پھر وہ لنگڑا عام یہ چونسا عام یہ دسہری عام اور یہ پپیدے جیسا عام اور پتہ نہیں درجنوں قسم کے عام اور کمال کی بات یہ کہ ہزاروں عام پیدا ہونے کے بعد آپ دیکھو نا یہ جو میجک شو کراتے ہیں نا یہ کیسے گھما پھنا کے کرتب دکھاتے ہیں یوں کیا تو اندر سے کبوتر نکلایا یوں کیا تو یہ نکلایا آخر میں دوبارہ وہ یہ انڈا واپس لاکے دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ انڈ یہ تو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے وہ گھٹلی زمین میں ڈالی تھی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا آپ کہہ رہو یار وہ گھٹلی کہاں گئی میری جو میں نے زمین میں ڈالی تھی وہ تو غائب ہوتے 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 اس پروسس کا انجام کیا ہوتا ہے اس عام کو جب کھولو گے اس کے اندر وہی گھٹلی آپ کو دوبارہ رہا ہی گی یہ خود بہت ہو رہا ہے